موسیقی 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 نہیں ہو سکتا یہ آپ میڈیا بھی جانے اور سارے لوگ بھی جانے گھدار نہیں ہو سکتا کوئی جس کے سنے پر ملک کا سٹار لگتے یہ تنقید آپ لاؤن آتے رہتے ہیں کوئی اسم کوئی پلیئر نہیں یہ چاہتا کہ کوئی لیڈ ڈاؤن ہو یا کسی گیم اور آپ کو بھی دکھ ہوتا ہوگا جب اس طرح کی بات ظاہرہا پوری عوام کے عوام سے زیادہ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ تھے کامران اکمل کے والد جنہوں نے ایک بڑا سنجیدہ اور بڑا بھاری قسم کا پیغام دی ہے پوری قوم کے لیے کہ جس کے جس نے ستارہ یا بیچ پاکستان کا لگایا ہوتا ہے وہ غدار نہیں ہوتا اور جو غدار ہوتا ہے اس کی کبھی اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ بیچ لگا سکے اور ایک والد کی حیثیت سے ان کو لگتا ہے کہ میڈیا کو بھی ذرا سیریس رول پلے کرنا چاہیے اور ان کو اچھا نہیں لگتا ہے اسی تنقید سن کے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں غلط الزامات ہیں نہیں الزامات نہیں دیکھے تنقید ہوتی ہے نا تو اس میں اسلاح کا پہلو بھی نکلتا ہے جس پہ تنقید ہوئی ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ یہاں پہ میری غلطی ہے اس کو میں بتاتا ہوں کہ یار یہ تیری غلطی ہے تو تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ اس کو صحیح کریں ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں آہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی آہ بیٹی اور ان کی آہ بیوی بھی موجود ہیں ان کا خاندان بھی در موجود ہیں وہ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستانی ٹیم کو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا آج کیا موقف ہے اس پاکستان اور انڈیا کے معچ کے حوالے سے آپ کے والے تو بڑے سخت موقف لیتے ہیں انٹرنیشنل اسیوز کے اوپر بھی and I just want to know does that translate into the family as well of course it does it always has diplomacy all the way let's hope cricket diplomacy breaks some ice but ہم صرف ٹیم کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں they've worked hard share unity they've beaten the odds and it's a lesson for the country if we stand together we can also beat the odds so let's hope pakistan do you think they're actually pitching this up as a as a battlefield as a war front i don't think it should be it's a sport it's a game amin game ki spirit se nahin dur hutna chahi hai abh jang what's jang all about you know it's not a war it's a game we are going there to win the game we're not going with any other motive we're going to win the game and we are going to win the game kureishi sahab kunei aray dekhanai he has a lot of work here so he's going to look at work here and we're going to represent him and pakistan کوئی پیغام بھیجا انہیں کرکٹرز کیلئے آپ کے ہاتھ نہیں میں بھیجا آپ پہ پوچھا ہی نہیں نہیں I think he'll send his message directly to them directly to them yes wonderful pleasure talking to you اور اب ہم جائیں گے شامل مود قریشی کی زوجہ یعنی کے بیوی کی جانے you have to use these words anyway کیسی آن ملکل دیکھ میں بھی مہربانوں سے پوچھی تھی ان کی بیٹی سے کہ ان کے والد آپ کے شوہر بڑے سخت موقف رکھتے ہیں انٹرنیشنل اسیوز پہ جانے کے PKP what's the question we're all out now ہم تو تیار جا رہے ہیں برکول from day one from the onset yeah one mission getting the cup bringing it back ہارنے کی گنجائش ہی نہیں ہے ہارنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہماری امیدیں قوم کی اتنی امیدیں ہماری امیدیں ہماری امیدیں اس قب کے ساتھ انیس سال کے بعد we are and I think the stage that has been set is so perfect دیکھیں آپ کے والے چانو کوریشی صاحب بڑے سبر و تحمل والے آدمی ہیں بڑی ڈیپلومسی جانتے ہیں بڑی ڈیپلومسی جانتے ہیں بڑی ڈیپلومسی جانتے ہیں اور اور ایک سکنڈ اور بڑا سوچ سمجھ کے ہمیشہ آرڈ کی بات کرتے ہیں آپ ان کے ساب زادے ہوتے ہوئے کہ ہارنے ممکن ہی نہیں ہے نہیں somebody has to take a directer line achcha ہاں سارے ہی اگر اتنی ڈیپلومسی میں رہ جائیں گے تو I'm all for diplomacy یعنی کہ بیٹا زرا ہٹکے باپ سے نیچے somebody has to take the harder line like I said but I'm all for diplomacy I'm all for sports diplomacy what do you think I think it is the ideal stage for India Pakistan to go ahead because I think cricket is میرا خیال ہے cricket is ایسی چیز ہے جو دونوں ملکوں میں بہت پیشنیتی دیکھی جاتی ہے it's more than a sport ہمارے لیے ایک کھیل سے بڑھ کے cricket تو یہ ایک ایسا موقع فراام کرتا ہے جدھر لوگ اپنے گارڈ اتار کے کوئی diplomacy کے channels کھولے جا سکے بلکل بلکل مگر آپ کو لگتا ہے اگر پاکستان جیت گیا تو یہ diplomacy دم نہیں توڑ لے گی بلکل بھی نہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے ہاں گو کیونکہ اب ہمارے جو دوست ہیں دونوں سائیڈوں پر ہم بورٹر کے دوست ہیں گو کہ ان کے ساتھ ایک وہ بینٹر اور ایک خاصی مزاک اور ایک وہ ہے but at the end of the day ہمیں ایک موقع مل رہے ہیں ان سے پھر ملنے کا وہاں جانے کا اور ان کو ہمارا لگتا ہے یوسف رضا گلانی صاحب کو ایک خصوصی you know invitation دی گئی یہ وہ جا رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس invitation کو فولی exploit کریں گے میرے سمجھنے میں مانمہن سنگھ نے ایک بہت اچھا اور مصبت قدم اٹھایا ہے towards diplomacy but i think کرکٹ کو لے کے انہوں نے ایک 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 اید opportunity دیکھی ہے are you looking forward or aspiring to be the next foreign minister at any time i think it's too early to say i would say yes but sure you have anything to say well i would say that انشاءاللہ ہم جیت کے آئیں گے اور پاکستان تیم سے کافی امید ہے اور اچھا کھیلیں گے اور اچھی کرکٹ دیکھنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اچھا میچ ہوگا اور جو بھی ٹیم جیتے کوشش ہے اور امید ہے کہ پاکستان جیتے پاکستان زندہ باد کرکٹ فالو کرتے ہیں با شغل میں ہی جا رہے ہیں yes full on really who's your favorite cricketer right now فریدی obviously right now فریدی ورنہ نہیں ہوتا نہیں اس نے بہت اچھی ورلکپ میں کھیلہ اور ہماری سب دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں تو hopefully we're going to put up a determined fight آپ کی ایش تنہیر انٹر اپسیس بہت زیادہ بہت انٹرنیت سابی بھی ہے کہ آپ کو لگ رہے کہ on line بیے campaign شروع ہو ہی ہوی ہوی ہو ہی ہو ہی ہو ہی ہو سا ہو ہی ہو ہی ہو ہی ہو ہی ہو ہی ہو ہی کر yes وہ بہت تلاتو کولز وہ بھی چل رہے ہیں پر اندیا ہے ورنہیں اب لες سی ورنہیں ورنہیں یہ چھوٹے ٹڈے بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں کیوٹ آپ کا فیورٹ کون ہے ہر دل عزیز بابا کرکٹ ساڑھے نال موجود ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ نے نیا کرتا سلوالی ہے چاچی کرکٹ نے مٹھائی دیکھیں بیچی ہے پاکستان انشاءاللہ جیتے گا تو مٹھائی باندے گا چاچا کرکٹ جا گیا چاچی کرکٹ نے کون سی مٹھائی بھیجی ہے یہ نظر آرہی ہے جی گورما کی مٹھائی جوانا میں لے کے جا رہا ہوں دونوں ملکوں کے عوام کو یہی کہنا ہے کہ کوئی بھی ٹیم ہار جیت ہوتی رہتی ہے اور مجھے یہی کہنا ہے کہ ماری دعا ہے کہ پاکستان ہی جیتے باقی اللہ بہتر کرے گا آپ کو ویزا رام سے مل گیا جی بلکل ویزا جینا جی بلکل انشاءاللہ سب کو چاچا کرکٹ ہو گیا ہوا ہے تو بید ہے کہ پاکستان کی برپورت ریکی سے نمائندگی کریں گے کس طرح کریں گے کچھ کر کے دکھائیں جی جناب یہی کریں گے کہ آم جو ہے نا انشاءاللہ پتا چال جائے گا ساری دنیا کیونکہ چاچا کرکٹ انڈیا میں پہنچا ہوا ہے تو میں نمائندگی کروں گا چاچے دی کل من کے کھیلو جم کے کھیلو جم کے کھیلو اچھا کھیلو مل کے کھیلو کل کھیلے تھے آج بھی کھیلو شان سے کھیلو آن سے کھیلو دل سے کھیلو چان سے کھیلو پیار کیا تو ڈرنا کیا پاکستان جیتے گا پاکستان زندہ با تو جو کرے وہ چھوے آسمان مہتر ہمی ہوتی مہتر چاہ کمی نہ بھولو